السلام علیکم بہر ساپ دیکھ رہے ہیں انائز کچن انائز کچن میں آج میں آپ لوگ کے لئے بہت یمی بیل جم براؤنیز لے کر آئی ہوں یہ دیکھیں آپ میں اس کے پیسیز کٹ کر رہی ہوں بہت ہی ایزی اور کوئی بننے والی ریسپی ہے اس کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں گا بہت ڈیفرنٹ یہ براؤنیز ہے بچوں کو بہت پسند آتی ہے بہت ہی یمی ہوتی ہے اور بنانے میں تو بہت ہی آسان ہے اس کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چاہرہ سبسکرائب نہیں کر رہا سبسکرائب کر لے ہوں بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے یہ دیکھیں میں نے براؤنیز کو پیسیز میں کٹ کر لیا یہ دیکھیں آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھیں کتنا یمی بیل جم یہ دیکھیں اوپر آپ چوکلیٹ دیکھیں کتنی یمی مزیدار کھانے میں بھی اتنی مزیدار ہے دیکھیں میں آپ لوگ کو ٹرائے کر کے دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں یمی بیل جم براونیز اس کو آپ لوگ ضرور بنائیں گا بچوں کو یہ بہت پسند ہے اور آپ لوگ کے بچوں کو بھی ضرور پسند آئے گی یہ دیکھیں بہتی یمی مزیدار ہے اس کو آپ لوگ ٹھنڈا کر کے چل کر کے کھائیں ٹھنڈا فریز کر کے کھائیں تو یہ بہتی مزیدار یمی ہے اس کے لئے جو جو میں نے انگریڈینٹ لیے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے چوکلٹ لیے یہ تقریباً ہاف کپ چوکلٹ ہے اور اس کو ہم پہلے یہ دیکھیں گرم پانی کے اندر دیکھیں رکھ رہی ہوں تاکہ یہ میلٹ ہو جائے اور اس کے ساتھ جو ہے میں یہ شوگر تری فورت کپ شوگر ڈال دیئے میں نے پسیوچینی اور یہ میدہ ہے تقریباً ہاف کپ جو ہے وہ میدہ ہے اس کے اندر اور ون فورت کپ جو ہے اس کے اندر کوکو پاڈر جائے گا یہ ڈرائی انگریڈینٹ ہے اس کو ہم چھان لیں گے یہ پنچ آف سالٹ دالا ہے میں نے اور ون ٹی سپون بیکن پاڈر دالا ہے اس کے اندر میں نے یہ دیکھیں اس کو ہم چھان لیں گے ڈرائی انگریڈینٹ کو پھر میں آپ کو دعا داتی ہوں میں نے جو ہے اس کے اندر ہاف کپ جو ہے وہ میں نے چوکلیٹ لیے اور ثری فورت کپ جو ہے اس کے اندر شوگر آٹ کریے اور ہاف کپ ہی اس کے اندر میدہ جائے گا ون فورت کپ جو ہے اس کے اندر کوکو پاڈر جائے گا ون ٹی سپون بیکنگ پاڈر اور پنچ آف سالٹ اور یہ دیکھیں کوکو پاڈر اور یہ میدے کا جو چھان کر رکھا تھا اسی کے اندر میں ایٹ ٹی بیلی سپون اوائل شامل کر رہی ہوں ابھی اس کے اندر میں نے چوکلیٹ اور شوگر کا جو مکسچر ہے وہ میں نے ابھی ایڈ نہیں کیا یہ دیکھیں اس کو مکس کریں گے جب تک یہ میں پین ریڈی کر دیتی ہوں یہ دیکھیں اس کو آئی شیپ کا میں نے پین لیا براونیز کے لیے سکس بائی سکس کا یہ پین ہے اس کو گریز کر لیں گے اور بٹر پیپر لازمی لگائے گا اس سے ہمارا نیچے کا سیف رہتا ہے جیسے کیک وغیرہ جو ہم بناتے ہیں کوئی بھی بیکنگ کرتے ہیں تو جیسے یہ میری براونیز سیف رہ گی اب یہی برش میں اوپر اس کو دوبارہ دوبارہ برش سے اس کو کر دوں گی اور یہ میں اس کے اندر بانیلا ایسنس آمیل کری ہوں 1 ٹی سپون یہ چوکلیٹ اور شوگر کا مکسر ہے جو ہم اس کے اندر ڈالیں گے میدے والے مکسر کے اندر یہ دیکھیں یہ میدے والے مکسر ہے یہ دیکھیں یہ میدے والے مکسر ہے کوئیک ریسپی ہے فٹا فٹ بننے والی ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں گے آپ لوگ بہت ایزی ریسپی ہے ابھی اتنا ڈرائے ہو رہا ہے اس کے اندر دو انڈے جائیں گے اور جو لوگ انڈا نہ ڈالنا چاہیں تو وہ اس کے اندر ہاف کپ دھائی شامل کر سکتے ہیں اور یہ مل جائے گا 1 فورت پیالی میں نے لیے میجرنگ کپ یوز کر رہی ہوں میں آپ بھی کوشش کیا کریں گے بیکنگ ہمیشہ میجرنگ کپ سے کیا کریں سپون سے کیا کریں تو آپ کی چیز بھی کل پرفیکٹ بنے گی ابھی دیکھیں اس کو اچھا سا مکس کریں گے بہت اچھا سا یہ مکس ہو جائے گا اچھا سا ہم اس کو مکس کرنا ہے کوئی لمس نہیں رہنا چاہیے اس کے اندر تیکچر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں اس کا تیکچر بلکل پرفیکٹ ہے براونیز کے لئے یہ دیکھیں کتنا اچھا گلیز اس کے اندر آ رہا ہے بہت ہی اچھا ہمارا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے براونیز کا ایک دفع میں آپ کو تیکچر دوبارہ دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں تیکچر دیکھیں آپ براونیز کا اب ہم اس کو پین کے اندر ڈال دیں گے میں نے پہلے سے ہی جو میری کڑھائی بیکنگ کی جو میری فالتو پڑی ہوئی تھی اسی سے میں بیکنگ کرتی ہوں کیونکہ بیکنگ کے لئے آپ ہمیشہ الگ برتن رکھا کریں کیونکہ اس سے بہت خراب ہو جاتے ہیں آپ کے برتن تو یہ دیکھیں اسکوائر شیئے پہ تو اس کے لئے میں نے کڑھائی کے اندر ہی رکھوں گی تاکہ یہ ہمارا جو آرام سے آ جائے یہ جو پین ہے میرا اس کے اندر یہ دیکھیں پہلے سے ہی کیا باتا اب میں اس کو رکھ دوں گی اور تقریباً یہ 45 منٹس لے گا یہ دیکھیں براونیز ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور اس کو میں نے چل بھی کر لیا تھنڈی کر لیا گرم اس میں آپ لوگ بلکل مٹ ڈالی گا یہ دیکھیں بیلجیم آئس کریم میں میں آئس کریم سے کوٹ کر رہی اس کو اور آپ لوگ بھی درسنگ کریں یا کچھ بھی براونیز ہوں یا کپککس ہوں ہمیشہ اس کو تھنڈا کر لیں کوئل ڈاؤن کر لیں روم ٹیمپریچر پہ اب یہ دیکھیں آئس کریم میں آئس کریم آئس کریم دیکھیں کتنا یمی اور مزیدار لگ رہا ہے کھانے میں بھی اس سے زیادہ مزیدار آپ لوگ ضرور ٹی کریئے گا بیلجیم آئس کریم لے رہا ہوں میں آپ چاہیں تو آئس کریم چاکلیٹ چپ کوئی بھی فلیور آپ کو جو پسا نہیں لیکن چاکلیٹ میں ہونا چاہیے اور اس کو اچھا سا چل کرنا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو اچھا سا سپریٹ کر دوں گی یہ دیکھیں اچھا سا سا ہم کریں گے آئس کریم ہے تھوڑی ہارڈ ہے تو تھوڑا سا اس کو زود لگانا پڑے گا اس پیچولا کی مدد سے کریے گا آپ لوگ بھی جیسے میں کر رہی ہوں یہ دیکھیں لیئر جو ہے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی کہ آپ جتنی ٹھک لگانی چاہیں اچھے سے میں اس پر کوٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری بیل جیم آئس کریم جو ہے اس کی لیئر ریڈی ہو رہی ہے اس کے اوپر براؤنی اس کے اوپر بہت آرام سے آپ لوگ کریے گا تاکہ اچھی سی اس کے پر لیئر آجائے بھی دیکھیں میں نے اس کو سموت کر دی اس لیئر کو اب میں اس کے اوپر گناش ڈالوں گی گناش آپ سب کو باتا ہے بہت دفع میں بیکنگ کر چکی ہوں تو آپ لوگ میری جو کیکس وغیرہ کی ریسپی ہے اس کو ضرور فالو کریے گا تو آپ لوگ پتا چل جائے گا یہ گناش ہے تقریبہ 50 گرام میں نے چوکلیٹ لی تھی اس کے اوپر ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس کے اندر کریم مکس کری ہے یہ دیکھیں تمام گناش جو ہے میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اب جو ہے ہم گناش کو اس پر سپریڈ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آئس کریم ابھی تھوڑی ملٹ ہوئی ہے تو میں آپ کو اس کا ایک طریقہ بتاتی ہوں یہ دیکھیں میں ابھی اس پر کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں بیل جیم کی لیئر اوپر آرہی ہے تو آپ ایسا کریں اس کو ایسا ہی جیسے یہ میں کر رہی ہوں اس کو ٹیپ ٹیپ کرتے رہے ہیں اور جو اس پیچولا ہے اس کی مدد سے میں اس پر ماربل کی شیف دے دوں گے یہ دیکھیں یہ چوکلیٹ ہے تو یہ ہماری بیلجیم آئس کری میں چوکلیٹ ہماری فوراً تھنڈ ہو گئی ہے یہ دیکھیں دیکھیں اس پر ماربل کی شیف دے دیا اب آپ اس کو فریزر میں رکھ دیں اوورنائٹ رکھ دیں تو بہت ہی اچھا ہے یہ دیکھیں ہماری بیلجیم براؤنیز بلکل ریڈی ہیں بہت ہی یمی ہیں بہت ہی مزیدار ہیں اور میں امید کرتی ہوں آپ لوگ کو بھی ضرور ریسپی میری پاسند آئے گی اس کو ضرور ٹرائے کریے گا میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا تھا جب یہ بہت چل ہو گئی تھی آپ لوگ بھی جب تھنڈ ہو جائے تو کوشش کریں آپ پہلے براؤنیز بنا کے جس پین میں آپ کو تھنڈا کرنا ہے یا سرف کرنا ہے تو آپ اسی میں کر لیجئے گا جب آپ کو اندر اکھلے گا اور آپ اچھا نکالیں گے تو یہ آئسکریم ہے تو آپ کی براؤنیز خراب ہو جائیں گی تو آپ کوشش کریں جس پین میں آپ کو سرف کرنا ہے تو اسی میں آپ ڈیکوریٹ کر لیں براؤنیز ضرور ٹرائے کریں گا اللہ حافظ